ٹورنمنٹ آف پاور ایک ایسا مقابلہ جہاں آٹھ یونیورسز کے دس فائٹرز ایک ذات اپنے استتو کو بچانے کے لیے لڑتے ہیں اپنے یونیورس سیون سے کوکو کی ٹیم اب کمپلیٹ ہو چکی ہے فریزہ کو ایک دن کے لیے زندہ کر دیا گیا ہے جب تم نرگ میں تھے میں باقی یونیورسز کے طاقتور یودھاؤں سے لڑتا آ رہا ہوں صرف تم ہی نہیں ہو جو اور طاقتور بنے ہو فریزہ کو ایزا ٹینتھ فائٹر چنا گیا ہے اور ٹونمنٹ سٹارٹ ہونے میں کچھ چند منٹی رہ گئے ہیں اور جو باقی کے چار یونیورسز ہیں وہ پہلے ہی ارینہ میں پہنچ چکے ہیں تو یہیں پہ لڑائی ہونے والی ہے لیکن کیا سٹیج آخر تک بچ پائے گا چنتہ کی کوئی بات نہیں یہ فائٹنگ سٹیج کاچی کاچن سے بنا ہے جو کی یونیورس سیون کے کاچن سے بھی زیادہ مضبوط ہے پر اگر آپ لوگ چاہو تو اسے ٹیسٹ کر سکتے ہو تو فائٹنگ سٹیج کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تین گوڈز ایک ساتھ آپس میں بھٹتے ہیں یہ مقابلہ کیول 20 سے 30 سیکنڈز کا تھا لیکن اتنے کم وقت میں ہی فائٹنگ سٹیج کا کچھ حصہ تہس نہس ہو گیا تو گرینڈ پریس نے ان گوڈز کو واپس سے سٹیج کو ٹھیک کرنے کا کام دے دیا اور اب وقت ہو چکا ہے جب سبھی یونیورسز کے سارے فائٹرز میدان پر اکٹھا ہو جائے اور وہاں فریزہ کو اپنی ٹیم میں دیکھ کر سبھی حیران ہیں کچھ بھی اُلٹا سیدھا کرنے کی سوچو گے تو تمہیں مجھ سے نپٹنا ہوگا میں جانتا ہوں بیرہ ساما ویس چلنے کی تیاری کرو جی ضرور بیرہ ساما تو یونیورسز سیون نکل چکا ہے ٹورنمنٹ و پاور میں اپنے استطیتو کی لڑائی لڑنے اس ٹیم میں موجود ہیں یونیورسز سیون کے سب سے طاقتور یودھا گوہان، پکلو، ٹی این، انڈروائیڈ سیونٹین، کرلین، انڈروائیڈ ایٹین، ماسٹر روشی، ویجیٹا، فریزہ اور گوکھون سبھی فائٹنگ سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں اور انہیں وہاں کا ماحول بہت عجیب لگتا ہے کوئی ہوا میں اڑ نہیں سکتا اور دھیرے دھیرے باقی یونیورسز کے لوگ بھی آنے لگتے ہیں گوکو پہلی بار کیل اور کالیفلا سے ملتا ہے اور فریزہ فروسٹ کی بھی کچھ کچڑی پکنے لگتی ہے کیا تم بھی طاقت کو سب کچھ مانتے ہو؟ ہاں تم بلکل میری طرح ہی ہو، میرے ساتھ کام کرنا چاہوگے؟ مجھے بہت خوشی ہوگی اور اب انٹری ہوتی ہے یونیورسز 11 کی اور ان کے سٹیج میں قدم رکھتے ہی سبھی کو ایک بہت زیادہ طاقت کی انرجی محسوس ہوتی ہے گوکو مزے سے ٹوپو اور جیرین کو ہیلو بولنے جاتا ہے لیکن جیرین پلک جھپکتے ہی گایا بھو کر گوکو کے پیچھے سے اسے دفع ہو جانے کو بولتا ہے تو سبھی یونیورسز کے یودھا تیار ہو جائے یونیورس 2 اوہ یہ تو ایک یارڈ ریٹ ہے ہاں وہ انسٹینٹ ٹرانس میشن ہوا ہاں ہمیں سنبھل کے رہنا ہوگا یونیورس 3 یونیورس 4 ایسا لگتا ہے کہ اس یونیورس میں صرف آٹھ فائٹرز ہی ہیں کیا صرف آٹھ لیکن کیوں کیا انہیں لگتا ہے کہ آٹھ کافی ہے نہیں یہ بہت ہلکا ہے لیکن مجھے کسی کی پریزن سنس ہو رہی ہے یونیورس 6 یونیورس 7 یونیورس 9 یونیورس 10 اور یونیورس 11 گوہان سب کو سٹیٹیجی بتاتا ہے کہ ٹورنمنٹ سٹارٹ ہوتے ہی سبھی ایک ساتھ اکٹھا ہو کر اپنے ڈیفنس کو مجبوط کریں گے اگر دشمن سامنے آتا ہے تو مل کر اس کا مقابلہ کیا جائے گا بس کرو ہاں شاید سے میں اس بات کا دھیان رکھ لوں گا انہیں یہ سب سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہم آپ سبھی کے آئے کا جھٹ ریاں ہم بہت ایکشائٹی ہیں تو اب ٹورنمنٹ سٹارٹ ہونے والا ہے آٹھ یونیورس اس کے اسی ہونہار یودھاؤں کے بیچ سبھی آپس میں لڑیں گے تاکہ اپنے یونیورس کو ایریز ہونے سے بچا سکے کیا گوکو اور یونیورس 7 جیت پائیں گے ہلو میں ہوں گوکو میں اسی کا انتظار کر رہا تھا سب کے سب پاور اپ کر رہے ہیں اور آپس میں بھیڑ رہے ہیں اور تم کون ہو جو مجھے اپنے ساتھ نیچے لے کے جا رہا ہے یہاں پر بہت سے لوگ ہیں جن سے میں لڑنا چاہتا ہوں اور میں شروع سے شروعات کروں گا ٹورنمنٹ آف پاور کا نیکسٹ اپیسوڈ دیکھئے نگرز کے ساتھ اسے مس مت کرنا تو دوستوں کیسا لگا آپ کو یہ ٹورنمنٹ آف پاور کے پہلے اپیسوڈ کا ریویو ویڈیو اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کمی ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتانا مجھے بس سب کچھ اچھا کرنا ہے تاکہ آپ سب لوگ ڈرائگن بول سوپر کا مزہ ہندی میں لے پائیں اور اس سریز کو سپورٹ کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے اور سبسکرائب ضرور کرنا دوستوں میں ہی نگرز سیان ہوں جس کا چینل 40k سبسکرائبٹس پر جا کے terminate ہو گیا تھا تو پلیز سپورٹ کرنا بھائیوں ملیں گے نیکسٹ پارٹ میں بہت جل تب تک کے لئے خدا فے سادر پرنام ملیں گے